رب برا انکا جامع انناس اے ارک پروردگار ہمارے بے شکاں پر کچھے کرنے والے لوگوں کو لیومن اس دن میں لارائی بفی جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے خیامت کا دن ان اللہ لا احلف المیاد بے شک اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتے اپنے وعدے کا خلاف کر سکتے قدرت ہے لیکن کرے گا نہیں مبتدین کا احل حق سے ایک اختلاف اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کر سکتے یا نہیں یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ رسول اکرم خاتم النبی نے کیا خدا کی قدرت میں ہے یا نہیں کہ ایک اور بنائے تو احل حق کہتے ہیں کہ آزاروں بنا سکتے ہیں لیکن بنائیں گے کبھی نہیں اس نے ایک شخص نے ایک پرچی دی تھی کہ جی اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے جیسے پیدا کرے یا اپنے آپ کو یہ کمکلی کی پرچی تھی میں نے اس وقت جواب نہیں دیا آج دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ مقام علوہیت کے مناسی پر جی اور ہم جو مسئلہ پیان کر رہے ہیں یہ علوہیت کا کرشمہ ہے کیونکہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے یا نہیں اگر مخلوق نہیں ہے تو کون ہے سب دنیا مسلمان ہوگا آپ کے باپ مخلوق آپ کی والدہ مخلوق آپ کا خاندان مخلوق آپ کی پوری امت مخلوق تو خالق مخلوق سے کیسے بے بس ہو گیا ہے لیکن خدا کی اپنی نظیر یا خدا کی خدائی کا افنا وغیرہ جو پرچدار نے لکھا تھا وہ علوہیت کے منافی ہے اور یہ اس قبیل میں سے ہے جو حدیث میں ہے کہ جب تم کہو گے خلق اللہ وقضا وخلق قضا وخلق قضا دیکھو میرے مسئلے کو خدا نے یہ پیدا کیا خدا نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نوح علیہ السلام کو پیدا کیا رسول اکرام کو پیدا کیا تو شیطان ابلیس کہے گا اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا حضرت نے فرمایا جب یہاں تک پہنچو تو تم کہو عووز باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کے اس پرچی پر میں پڑھتا ہوں عووز باللہ من الشیطان الرجیم اور خلق اللہ وقضا اس کو بیان کر رہا ہوں یہ مسائل دینیہ میں سے وہ مسائل دینیہ میں سے نہیں ہر بات دل میں آنے والی دین نہیں ہے وہ بات جس کی اجازت دین دے وہ دین ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور فضلہ خیر آبادی کا اس پر مناظرہ مشہور ہے اس کو کہتے ہیں مسئلہ تو انتنائے نظیر شاہ اسماعیل شاہ عبدالعزیز کے شاگرد دامات اور بطیج ہیں اور فضلہ خیر آبادی بھی شاہ عبدالعزیز تب کے خاص شاہ گاں لیکن بدقسمتی سے ان کا ذہن دوسری طرف چلا گیا مومن خان مومن درمیان میں آتا جاتا تھا تو شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ اور فضلہ خیر آبادی کی گفتگو سن کر مومن خان نے شیر کہا حضلہ خیر آبادی کا تخلص ہے آرزو تو مومن خان نے کہا لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دے لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دے مومن نہیں جو بد آتی سے رب سرکے ہم فضلہ خیر آبادی کا نام بھی لیا نا تو اس دل کو چھیر پڑ دوں لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دے اور مومن نہیں جو رب سرکے بد آتی سے آؤ اور بد آتی سے کوئی تعلق کی ضرورت نہیں کچھ دنوں بعد فضلہ خیر آبادی نے شاہ اسماعیل سے معافی مانگی اور تر حضرت کی قدر سے بیٹھے رہے تو مومن خان نے دیکھا کہ حضرت کے پاس گرائے ہوا ہے تو مومن خان نے دیسے شیر کہا کہ چھانی تے دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کرے کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم فیصلت نے یہی تاکہ انتہ نہیں ملیں گے لیکن حضرت نے معاف کر دیا تھانی تے دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کرے کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم حضرت مولانا رشید احمد صاحب دنگوی رحمت اللہ نے کہ زمانے میں ایک بجتی شاعر تھا اس کا تحلصہ شہیدی شہیدی وہ شہیدی نے ایک شیر کہا کہ تیرہ سانی نہ کبھی تھا نہ ہو سکے گا اور نہ مانو مسئلہ کسی زندگو مرتد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی طرح نہ کبھی تھا نہ آئندہ خدا پیدا کر سکے گا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں اس مرتد زندگی کی باتیں مت مالو تو حضرت جنگوی رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص شاگرد اور شاعر ہے جیسے ہماری شاعر ہے ہمارا لیکن یہ کوک اور شاعر ہے حضرت نے حافظ عبدالرحمن صاحب کو کہا کہ حافظ صاحب میرے سر میں درد دے یہ شہیدی نے کیا کہا ہے حافظ عبدالرحمن نے پوچھا حضرت کیا کہا ہے کہ وہ اس طرح کہتا ہے کہ تیرہ سانی نہ کبھی تھا نہ ہو سکے گا اور نہ مانو مسئلہ کسی زندگی کو مرتد کا تو حافظ عبدالرحمن نے برجستہ کہا کہ تیرہ سانی بے امکانی وقوع ہو نہیں سکتا نہ فی امکان مطلقی مگر ہے قول مرتد کا سبحانہ اللہ حضرت عبدالرحمن رحمت اللہ علیہ اٹھے اپنے سر سے پگڑی اتھان کر ان کو دے دی یہ آپ رکھیں تیرہ سانی بے امکانی وقوع ہو نہیں سکتا اللہ تعالی آپ کی طرح کبھی پیدا نہیں فرمائیں گا ہم آتمالنبیین اللہ کے فیصلے سے ان اللہ لا یخلف المیاد اللہ اپنے واجے کے خلاف نہیں کرتا لیکن نفی امکان مطلقی مگر ہے قول مرتد کا یہ کہنا کہ خدا بھی نہیں کر سکتا یہ مرتدوں کا کہنا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَحَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے قفر کیا یہ مرتدی نظرہ دیکھا لَن تُغْنِيَانْهُمْ اَمْوَالُومْ کچھ کام نہیں آیا گا ان کو ماد وَلَا اُولَادَ هُمْ نَا اِنْكِ اَوْلَادِ مِنَ اللَّهِ اللہ تَشَيْهَنْ کُجْبِی اَوْلَا اِقَهُمْ وَقُودُ الْنَارُ اور عورت سراپا قدس اور کونڈے اور گانے اور باجے اور تاشے ان سمیت دو زحمے جن پر جنے گا کون اگر یہ نہ جنے یہ پوچھنے تو چاہیے آپ کو جو قرآن اور سنت کی بغاوت کر لیں وہ کافر ہیں اور کافر کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ جہنم کا عیندر ہے